محبت کا فائدہ دیکھ لیتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر کوئی محبت کرے تو اس کا فائدہ کیا ہے یا کسی چیز سے بھی کوئی محبت کرتا ہے تو اس محبت کا فائدہ کیا ملتا ہے اس کو مثلا وہ اللہ سے محبت کرے اللہ کے کلام سے محبت کرے نبی سے محبت کرے تو اس محبت سے اس کو کیا فائدہ پہنچتا ہے آئیے ایک حدیث پاک دیکھتے ہیں جسے امام بخاری رحمت اللہ لے کتاب التوحید کے اندر لائے ہیں روایت اس طرح وعن آئیشت رضی اللہ تعالیٰ عنہ انن نبی صلی اللہ علیہ وسلم باعث رجلاً على سریعت وکان یقرو لی اصحابی فی صلاتی فیختم بقل ہوا اللہ وحد فلما رجعو ذکرو ذالک للنبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال صلوہ لی ایشن یسنو ذالک فسالوہ فقال لی انہا صفت الرحمن وانا احب ان اقرع بها فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اخبروہ ان اللہ یحبہو رواہ البخاری فی کتاب التوحید حضرت امام بخاری صدی سے پاک کوئی سے کتاب التوحید کے اندر لائے ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر بھیجا اور ایک صاحب کو اس لشکر کا کمانڈر بنایا اس وقت طریقہ یہ تھا کہ جو کمانڈر ہوتا تھا جو حاکم ہوتا تھا جو امام ہوتا جو سلطان ہوتا تھا نماز وہی پڑھاتا تھا جس لشکر کا کمانڈر ہی صاحب کو بنایا گیا تھا جب یہ نماز پڑھاتے تو ہر رکعت میں قل ہو اللہ ضرور پڑھتے تھے یعنی اپنی ہر رکعت وہ قل ہو اللہ ہی پر ختم کرتے تھے اس وقت تک تو جب تک سفر میں تھے لوگوں نے کوئی اتراز نہیں کیا لیکن جب لوٹ کر مدینہ آئے تو لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے کہا کہ اے اللہ کے رسول جس شخص کو آپ نے ہمارا کمانڈر بنایا تھا یہ جب نماز پڑھاتا تھا تو ہر رکعت کے اندر آخر میں یہ قل ہو اللہ ضرور پڑھتے تھے ہم لوگوں نے ان سے وہاں نہیں پوچھا اب آپ سے ہم سوال کرتے ہیں کہ وہ ہر رکعت کے آخر میں قل ہو اللہ کیوں پڑھتے تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جا کر انہیں سے پوچھ لو یہ لوگ اس آدمی کے پاس آئے اور یہ پوچھا کہ ہر نماز کے آخر میں تم قل ہو اللہ کیوں پڑھتے ہو تو انہوں نے ایک جواب دیا لئنہا صفت الرحمن قل ہو اللہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو صفت بیان کی گئی ہے میں اس صفت سے محبت کرتا ہوں لئنہا صفت الرحمن مجھے سورہ اخلاص سے محبت ہے اس وجہ سے میں سورہ اخلاص پڑھتا ہوں قل ہو اللہ سے مجھے محبت ہے اس وجہ سے میں قل ہو اللہ ہر رکعت کے اندر پڑھتا ہوں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر کے ان لوگوں نے بتایا کہ اللہ کے رسول ہم نے جب یہ پوچھا کہ تم ہر رکعت کے آخر میں قل ہو اللہ کیوں پڑھتے ہو تو انہوں نے یہی جواب دیا کہ میں ہر رکعت میں قل ہو اللہ اس وجہ سے پڑھتا ہوں کیونکہ اس کے اندر اللہ کی جو صفت بیان کی گئی ہے میں اس صفت سے محبت کرتا ہوں یہ سن کر کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جا کر ان کو خبر کر دو کہ وہ سورہ اخلاص سے اگر محبت کرتے ہیں تو اللہ بھی ان سے محبت کرتا ہے ناظرین اکرام معلوم یہ ہوا کہ اگر کوئی آدمی اللہ سے محبت کرتا ہے تو جواب میں اللہ تبارک تعالی بھی اس سے محبت کرے گا اگر کوئی اس کے کلام سے قرآن سے محبت کرتا ہے تو قرآن سے محبت در حقیقت اللہ تبارک و تعالی سے محبت ہے کوئی قرآن سے اگر محبت کرے تو اللہ تبارک تعالی اس سے محبت کرنے لگتا ہے اور اس سے محبت کرتا ہے یہ کسی سے محبت کرنے کا ایک فائدہ ملا آئیے اور کیا فائدہ ہے خاص طور سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت یا کسی سے محبت کا ایک حدیث قائنے میں دیکھتے ہیں حدیث اس طرح وَأَنْ أَنَسِرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَلَىٰ عنہ ان رجلا سأل النبی صلی اللہ علیہ وسلم عنی الساعة فقال مت الساعة قال وماذا آددت لها قال لا شيء إلا انی احب اللہ ورسوله فقال أنت مع من احببت قال انا سن فما فرحنا بشئین فرحنا بقول النبی صلی اللہ علیہ وسلم انت مع من احببت قال انا سن فانا احب النبی صلی اللہ علیہ وسلم وَأَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ رواح البخاری فی کتاب المناقب حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ السلام اس پوری حدیث کو ایسے کتاب المناقب کے اندر لائیں راوی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے سوال کیا کہ اے اللہ کے رسول قیامت کب آئے گی تو آپ نے فرمایا کہ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ قیامت کب آئے گی مسئلہ یہ ہے کہ تُو نے قیامت کے لئے تیاری کیا کر رکھی ہے اب وہ آدمی تھوڑی دیر تک تو خاموش رہا پھر کہنے لگا کہ اے اللہ کے رسول قیامت کے لئے تو میرے پاس کوئی تیاری نہیں ہے لا شیئی لیکن اے اللہ کے رسول ایک بات میرے اندر ہے کہا کہ وہ کیا کہا کہ قیامت کے لئے میرے پاس کوئی خاص تیاری نہیں ہے لیکن میں اللہ اور اس کے رسول سے بہت زیادہ محبت کرتا ہوں تو آپ نے فرمایا تُو جس کے ساتھ محبت کرتا ہے تُو اسی کے ساتھ ہوگا حضرت عناس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایمان لانے کے بعد ہم لوگوں کو اس سے زیادہ خوشی کبھی نہیں ہوئی جتنی کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کے اوپر ہوئی کہ جس سے تُو محبت کرتا ہے اسی کے ساتھ تُو ہوگا حضرت عناس فرماتے ہیں کہ میں نبی سے محبت کرتا ہوں میں ابو بکر سے محبت کرتا ہوں میں عمر سے محبت کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ میں انہی کے ساتھ ہوں گا ان سے محبت کرنے کی وجہ سے اگرچہ میرے آمال ان کے آمال جیسے نہیں ہیں صرف محبت کی وجہ سے میں ان کے ساتھ رہوں گا اس لئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا ہے انتا ما منحبتا جس سے محبت کرو گے تم اس کے ساتھ رہو گے